بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین آپ سب کو دیکھ کر آپ سب سے مل کر میرے لئے بہت خوشی اور مصررت کا ٹائم ہے اور یہی بہت کافی ہے کہ ان سب احباب سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہو ان کے ساتھ مل بیٹھنا نصیب ہو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ذکر اللہ کرنے کا موقع میسر ہو دنو دو سلام پڑھنے کا موقع میسر ہو یہ نعمت کافی ہے گفتگو کرنا باعث کرنا تکریر کرنا یہ علماء اور مفتیان کا کام ہے جو حسن و خوبی سر انجام دیتے ہیں یہ اس ناچیز کا کام نہیں ہے لیکن چونکہ آج ابھی تک عیسائی سلسلہ چل رہا ہے کہ سننے کی ایک عادت سی پڑ گئی ہے یہ معذرت سے میں ارز کروں گا اپنے آپ سے کہ یہ ایک عادت سی ہو گئی ہے کوئی بھی آدمی آ جائے تو وہ کیا کہتا ہے کیا بولتا ہے زمین آسمان کے قلابے کیسے ملاتا ہے اور کس طرح دلائل کے انبار لگاتا ہے اور کس طرح محضوظ کرتا ہے کیسی اس کی آواز ہے کیسے وہ قصے سناتا ہے یہ اچھی بات ہے یا اچھی بات نہیں ہے یہ آپ خود اس پر سوچیں یہ ہم ہم ہمارے کمیونٹی کی جو پاکستان میں ہیں یا یہاں ہیں دیگر ممالک میں بھی ایک عادت سی ہو گئی ہے حالانکہ جو دین ہے یا شریعت ہے یا طریقت ہے یا تعلیمات جو اولیاء مشیخ نے دی ہیں وہ کسے کہانیاں نہیں ہیں وہ تکاریر وائز اور گفتگو نہیں ہے وہ دعوت عمل ہے بلک مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ بول رہا ہوں اور بولنا زیادہ اس کو بھی صوفیہ نے پسند نہیں کیا ہے وہ فرید الدین اتار کا شعر ہے لب بندو چشم بندو گوش بند لب بندو چشم بندو گوش بند گرنبینی سر حکبر من بخند وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو بند کر لو ہونٹ بند ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے آپ کی اور ہماری سانس تو بند نہیں ہوتی نا سانس تو ہم ناک سے لیتے ہیں اور یہ سہتمند طریقہ ہے ناک سے سانس لینا یہ سہتمند طریقہ ہے وہ سانس ہماری جاری رہتی ہے بند کیا ہو جاتا ہے جب ہونٹ بند ہو جائیں تو گفتگو بند ہو جاتی ہے کلام بند ہو جاتا ہے بولنا بند ہو جاتا ہے تو فرید فرماتے ہیں کہ وہ بولنا بند کر دو چشم بند دو ادھر ادھر دیکھنا بند کر دو جو کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے گوش بند یہاں وہاں کی سننا بھی بند کر دو اور پھر فرماتے ہیں یہ تین کام کرو پھر اگر تجھ تو ارے دل پر راز خداوندی نہ کھلے تو مجھ پر ہسنے تو چاہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے اور میرے دوستوں بے شک سنیں آپ کا شوق ہے تو بے شک سنیں لیکن یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ کام کی بات بھی کچھ سننے میں آئی کوئی پتے کی بات بھی سننے میں آئی اگر کوئی کام کی بات کوئی پتے کی بات سننے میں آئی تو عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوا وہ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اوپر دیشک ہے من باتوں سے مو لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا وہ کہتے ہیں بڑا سیانہ ہے وہ شعار ہے وہ بڑی باتوں سے وہ اقبال اپنے بارے میں بول رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے اور پھر خود کہتے ہیں کہ بھئی گفتار کا تو غازی میں بنا ہوں کردار کا غازی میں نہیں بن سکا ہوں تو بھائی وہ کردار وہ عمل جس کو کہا جاتا ہے وہ پہاڑ بہت دور ہے ابھی ہم تو ابھی باتیں ہی باتیں بناتے جا رہے ہیں اور پھر ہم مرسے بھی پڑتے ہیں ہم دکھ بھی بانتے ہیں روتے دھوتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسے جیسے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہم پر اتنی مصیبتیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں ہم اتنے تکالیف سے کیوں دو چار ہیں مسائب و علام کا شکار کیوں ہیں تو یہ بھی بہت ساری باتوں میں سے جو ایک بات آپ کی سوچنے کے لیے میں اپنے سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں تو بہت پیچھے ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی باتیں تو کی ہیں باتیں سنی بھی ہیں کیا کوئی پتے کی بات ہمیں ملی ہے کوئی کام کی بات سنی ہے اگر کوئی پتے کی کام کی بات سنی ہے تو اس پر عمل کیا ہے یہاں آج اس کے پیچھے ہیں کل دوسرے کے پیچھے پھر تیسرے کے پیچھے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے خدا ہی ملا نہ وسال سنم وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کبھی اس کے پیچھے بھاگے کبھی اس کے پیچھے بھاگے کبھی اس کے پیچھے بھاگے سندھی میں اس کے لئے ایک اسطلحہ بولتے ہیں پر متڑیو اس کا ترجمہ مجھے اردو میں نہیں آتا وہ ضرور ہوگا پنجابی میں بھی ہوگا وہ پر تو اکل کو بولتے ہیں مت بھی تو وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے سوچ سے اکل سے کام نہ لے سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا پھرے تو اس لئے دوستو آپ کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ گفتگو کرنے اور گفتگو سننے سے بڑھ کر ہمیں ایک چھوٹی سی بات پر بھی عمل کرنا ہمارے لئے راہ نجات ہے ایک شخص نے آقا انامدارا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے بہترین بات کیا ہے بے شمار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں سب ہمارے سر اور آنکھوں پر بہترین خوبصورت ترین کام یا بات کیا ہے تو آپ نے دو باتیں فرمائی آپ نے فرمایا جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس کو سلام کہو اور کھانا کھلاو دیکھیں ذرا سوچئے اسلام جو میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک تفسیر ہے عملی جو آپ نے نمونہ پیش کیا ہے ہماری طرح کہ صرف باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں کرتے وہ ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے جو آپ نے عملی ایک مثال چھوڑا ہے اس میں سے اس نے دریافت کیا کہ یہ خوبصورت چیزیں کیا ہیں تو دو چیزیں فرما دیں یعنی کہ ان دو چیزوں پر بھی اگر کوئی صحیح معنی میں عمل کرتا ہے یہ نہیں کہ جس میں کام اور مقصد اور مطلب ہو تو اس کو سر پر بٹھا لیا اس کو باپ بنا دیا وہ جب کام اور مقصد پورا ہو گیا تو پھر اس کو بلا دیا آپ فرما دیں جس کے وہ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو اور پھر بوکوں کو کھانا کھلاو بوکا بھی ہو یا نہ ہو یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلاو یہ جو ہے اس کیمس میں نہیں آتی ہے ہمارس کیسے جائے گی یعنی اتنی آسان باتیں آپ نے فرما دی ہم تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بہت بڑا پہاڑ توڑنا پڑے گا اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آلکی سی بات ہو کوئی بھاری بھرکم بات ہو کیا ایسا ہے حضور علیہ السلام ارشاہ فرماتے ہیں کہ آسان ہے ہمیں آسان باتیں ہیں ہمیں اچھی نہیں یعنی ہم سے عظم نہیں ہوتی معذرت سے ایک ہمارے سندھ میں ایک بلوش تھا اس نے چوری کی اس بیچارے کو اس میں ہم آئینہ رکھیں گے اور اپنے آپ کو دیکھیں گے یہ کہانی نہیں ہے ایک آئینہ ہے اس نے چوری کی اس کو بڑے رہے نے پکڑ لیا کہ بھئی اس نے چوری کی چوری اس پر ثابت ہو گئے اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن مجید کا یا قسم کا یا ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا وہ جنگل کا بات سی اس کو علم ہی نہیں تو اس کو اس سرائقی میں اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے تو اس رئیس نے اس کو کہا کہ قرآن چاسی اس سرائقی میں قرآن سر پر اٹھاؤ گے اس نے کہا پہلے میں دیکھا تو سری پہلے میں دیکھاؤ تو وہ ہے کیا قرآن تو وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی چیز ہوگی اٹھانے جیسی اٹھانے جیسی نہیں ہوگی تو وہ رئیس جو تھا سمجھ گیا کہ یہ ایسے سمجھ میں اس کو بات نہیں آئے گی یہ تو قرآن مجید کو سوچ رہا ہے کوئی بڑی وزنی چیز ہوگی بھاری کیونکہ اس نے قرآن مجید کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو اس نے کوئی بہت بڑا پتھر کا ٹکڑا میں تو وہاں وہ تو اور لفظ سندھی میں بولتے ہیں مجھے مشکل ہو جائے گی اگر وہ ترجمہ میں پڑ جاؤں تو میں ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لئے ویسے تو انہوں نے کنجڑاٹ کا لفظ ہے سندھی میں وہ ایک کام کی چیز ہے میں آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہوں اس نے لوگوں کو کہا کہ بہت بڑا پتھر ہو اس کو بہت بڑا لال سا کپڑا لپیٹ دیں کوئی چالیس پچاس من کا بڑا پتھر ہو اس کو لپیٹ دیا گیا اور جب قرآن مجید اس نے دیکھا اس نے کہا ایسے تو میں چالیس اٹھا لوں گا اس کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ قرآن اٹھانا اور کہنا یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے جب اس کو پتھر کے سامنے لے گئے جو پچاس آٹھ من وزنی تھا اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو نہیں اٹھا سکتا ہمیں چوری میں نے کی ہے تو اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حقیقت کا علم نہیں تھا تو حضور علیہ السلام ہمیں حقیقت بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر محبت اور پیار اور خوت موجود ہے تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو بھی تمہیں ملے اس کو سلام کہو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اور جب تمہیں کوئی میسر آئے تو اس کو کھانا کھلاو یہ اسلام کے حسین بات آپ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تو اس لیے دوستو اس کام کو بھی اگر کوئی سچائی سے سر انجام دینا شروع کرے تو حضور علیہ السلام اسلام کے ہر بات راہ نجات ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے اس کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے تو آئیے یہ دل میں ہم عظم کریں کہ یہ محبت جو سلام کی صورت میں کسی کو ہم بانٹتے ہیں یہ کھانا جو حضور علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان کے مطابق بطور پیار اور محبت کسی کو کھلاتے ہیں جس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا نہیں ہوتا جس کے پیچھے کوئی مطلب چھپا ہوا نہیں ہوتا جس کے پیچھے کوئی تمہ نہیں ہوتی بیلوس یہ ہم اگر کام کرتے چلے جائیں تو اسلام کا حسن ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا چجائے کہ ہم حج پر جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جو فرائض ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان فرائض کو ادا کرتے وقت ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خالصتن لوجہ اللہ ہے یہ تو ہیں خدا کے لئے اس کے امر کی بجاوری کے لئے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے کیونکہ میرے نبی نے علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی اور اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ تم رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو اور میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو فرائض ادا کیے اللہ تعالی نے فرمایا جو میرا نبی کرتا ہے وہ بھی تم کرو اس سچائی اور خلوص کے ساتھ اور اس میں کسی اور چیز کو ہم شامل نہ کریں وہ کہتے ہیں کہ ایک حاجی حج پر گیا تھا وہ واپس آیا تو حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں گیا اور اس نے بڑے شوق سے کہا کہ حضرت چلو میں حج کر کے آیا وہ خوش ہو رہا تھا تو حضرت جنید بغدادی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے وہ تو لمبی باتیں ہیں میں صرف ایک دو باتیں ان میں سے عرض کرتا ہوں آپ نے فرمایا اچھا آپ حج کر کے آئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ جب تم حج کے لئے اعرام باندھ رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ احساس آیا کہ یہ کفن کی مانند ہے اور میں مردے کی مانند ہوں میرے ارادے خواہشیں سب ختم ہو گئی ہیں کوئی تمنا ہی دل میں نہیں کیونکہ مردے کی تمنا ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں ہوتی ہے تو تم نے جب احرام پانا تھا تو اپنی خواہشوں کو دل سے ختم ہوتے ہوئے مٹتے ہوئے محسوس کیا تھا اس نے کہا حضرت یہ تو میں نے نہیں محسوس کیا لوگ باندھ رہے تھے میں نے بھی باندھ لیا تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا احرام باندھا پھر تم نے کیا احرام باندھا پھر اسی طرح جو آگے رکن آتے چلے گئے توافِ بیت اللہ کر رہے تھے تو تمہارے دل میں کیا خیالات تھے کیا احساسات تھے وہ جذبہ وہ امنگ جو خدا کی محبت میں اور توجہ دل کا اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہئے کیا تمہارے دل میں موجود تھا تو اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں تھا لیکن میں نے ساتھ پھیرے دیئے تھے آپ نے فرما پھر تیرا تواف مکمل کیسے ہوگا تو ان ساری باتیں پوچھتے چلے گئے آخر میں ان کو فرمایا بھائی تمہارا حج تو ہوا نہیں کیونکہ جو حقیقت حج کی ہے جو معنی ہے جو روح ہے اس کو تو تو نے ادا کیا نہیں یہ حج تو تمہارا عدورہ حج ہوا ہے تو اس میں میرے دوستو یہ سچائی یہ خلوس اور یہ روح اس عمل کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پھر وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند بھی ٹھیرتا ہے اگر یہ جذبہ موجود نہ ہو اور چیزیں اس میں شامل ہو جائیں لوگوں کی خوش کرنے کی بات اس میں شامل ہو جائے اپنے آپ کو حاجی لکھوانے کی بات اس میں شامل ہو جائے اپنا لقب بڑھانے کی بات شامل ہو جائے یا اور کوئی چیز بھی ہماری دل میں آ جائے تو وہ حج عدورہ رہ جاتا ہے مکمل کیسے ہو تو اس لیے میرے دوستو دین کو مذہب اسلام کو جو ہم زیر عمل لاتے ہیں ایک تو اس کی عامال ہے لیکن جو نیت ہماری ہے وہ اس عمل کی اصل روح ہوتی وہ روح اس کے اندر موجود ہونی چاہیے جو میں میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک وطلہ یہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم مجھ کو یاد کرو تم میرا ذکر کرو تم مجھ کو یاد کرو اور اتنا یاد کسرت سے یاد کرو کس لیے یاد کرو اس لیے تم یاد کرو کہ میں نے تمہیں پیدائی اسی غرض سے کیا ہے کہ ہر سانس میں ہر آن میں ہر صبح ہر شام ہر دن میں اور ہر رات میں ہر خوشی اور ہر غم میں ہر خزاں اور بہار میں ہر موسم سرما ہر موسم گرما میں جوانی میں یا بڑھاپے میں مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہو جس کیفیت میں بھی ہو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجھے یاد کرے مجھے یاد کرے اور ایک یاد کرنا زبان سے ہوتا ہے یہ بھی بہترین بات ہے لیکن زبان سے یاد کرنا اتنا اس طرح فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب آپ زبان سے اللہ کی تسبیح تحمید تقدیس کر رہے ہوتے ہیں تو غیر ضروری باتیں زبان سے نہیں نکلتی اگر اس زبان کے ذکر کے ساتھ دل کی محبت اور دل کی یاد بھی اس میں شامل ہو جائے تو پھر وہ ذکر جو ہے وہ صحیح معنی میں ذکر بن جاتا ہے کیونکہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے بلک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب دل کے پورے جسم کا حکمران دل بادشاہ یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکمران یہ بادشاہ جسم کا دل یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر پورا بدن ٹھیک نہیں ہوتا تو جب یہ ذکر زبان سے بڑھ کر ہمارے دل تک آپ پہنچیں تو پھر اس ذکر کی افادیت اس ذکر کی برکت پورے جسم کے پورے جسم کو نصیب ہوتی ہے پورے جسم کے ہر حصے کو نصیب ہوتی ہے اس کی نورانیت اس کی روحانیت ہمارے جسم کے روئے روئے میں ہمارے رگ و پہ میں خون کی گردش کی طرح وہ شامل ہو جاتی ہے ہمارا بال بال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے کب؟ جب اس ذکر کو دل سے ہم کرنا شروع کر دیتا ہے جب دل کی محبت دل کی سچائی دل کا شوق دل کا توجہ اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس ذکر کی افادیت پورے جسم کو نصیب ہوتی ہے دوسری صورت میں وہ اثر صرف زبان تک رہتا ہے اور اس کا اثر زبان سے آگے پورے جسم کے دیگر آزا پر اس کا اثر پہنچتا نہیں ہے تو اس لیے آپ کو جب بھی ذکر کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ زبانی ذکر بھی کریں لیکن کل بھی ذکر اس میں ضرور شامل کریں وہ دل کا ذکر بڑا آسان ذکر ہے آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اس کے لیے توجہ دل کی طرف کرنا ضروری ہے آپ کہیں بھی ہو کسی جگہ بھی ہو آپ کسی بھی حالت میں ہو کیونکہ اس زبان اس دل کے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے قرآن وزید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی اور اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے یاد کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے میری معرفت حاصل کریں میرے قرب کو حاصل کریں میری خوشنودی کو حاصل کریں میرے پیار کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ میری محبت انسانوں کے ساتھ میری محبت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ مجھے ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں تو میں اللہ ان کو ستر مرتبہ یاد فرماتا ہوں اب کس قدر مہربانی اور انایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان اوپر اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر میری طرف ایک بالشت بڑھتے ہیں یعنی دل کی سچائی کے ساتھ محبت اور شوق کے ساتھ ایک بالشت بڑھتے ہیں کوئی بھی انسان ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے تو اس میں فرق آ جائے گا یا کوئی خوبصورت ہے اور کوئی خوبصورت نہیں سمجھتا اپنی آپ کو تو اس سے فرق آ جائے گا یا کوئی گورا ہے اور کالا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا یا مرد ہے یا عورت ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں جو کوئی بھی ہے جب وہ ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو سات قدم میری رحمت اس کی طرف بڑھتی ہے وہ آہستہ میری طرف آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے تو اس قدر ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے یہ مت سوچیں کبھی بھی کہ میں تو گناہگار ہوں میرے اندر تو یہ بھی خامی ہے میرے اندر تو یہ بھی خرابی ہے میں تو فلاں بھی گناہ کر چکا ہوں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باز آہ یہ گویا آیت کا ترجمہ ہے یہ حضرت ابو سعید ابو الخیر اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں باز آہ باز آہ ہرانچ ہستی باز آہ لوٹ کر آجاؤ لوٹ کر آجاؤ خدا کی رحمت تمہیں پکا رہی ہے آجاؤ لوٹ کر آجاؤ لوٹ کر آجاؤ جیسے بھی ہو میرے پاس آجاؤ گر ہزار بار توبہ شکستی باز آہ ہزار دفعہ توبہ تم نے کر کے پھر توڑ دی ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سو دو سو نہیں بلک ہزاروں بار توبہیں کی ہیں اور پھر توبہ کا وہ وائدہ تو نے توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی میرے طرف آجاؤ کیونکہ میرا وائدہ ہے کہ جب تم میرے طرف لوٹ کر آوگے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اگر گبرو بدپرستی بازا اگر کفر بھی تجھ سے سرصد ہو گیا ہے بدپرستی کرتے رہے ہو جیسے بھی ہو پھر بھی میری درگاہ میں آ جاؤ دردرگہے ما نومیدی نیس میری بارگاہ میں نومیدی کا نشان ہی نہیں ہے نومیدی شیطان کا کام ہے تو جیسے بھی ہم ہیں جتنے بھی گناہگار ہیں سر سے لے کر پاؤں سے لے کر سر تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی خدا کا پیار ہمارے ساتھ ہے لوگ محبت نہیں کرتے ہوں گے کہ بھئی یہ ایسا ہے ماں باپ محبت نہیں کرے گا کہ یہ ویسا ہے ہو سکتا ہے کہ ماں بھی نظریں پھیر لے کہ یہ میرا بیٹا صحیح نہیں ہے لوگ لانت ملامت کریں ہاتھ ملانا گوارا نہ ہو ان کو سلام تک نہ کریں سلام کا جواب تک نہ دیں آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے آپ کے کپڑے میلے کچلے ہیں دوسرا لباس نہیں ہے کہ اپنے لباس جسم پر زبے تن کر سکیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بدن میں پسینے کی بو ہے لوگ ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اتنے پیسے بھی نہیں کہ نہا دو سکیں حالانکہ آپ اور ہم سب کو پتا ہے کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آپ فرماتے ہیں کہ دین ان نظافت نصف الایمان آدھا ایمان صفائی ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی جس نے صفائی کا خیال نہیں رکھا تو گویا کہ اس کا آدھا ایمان نہیں ہے ایسے ملکوں میں آتے ہیں یہاں دیکھ کر جو صفائی کا میار ہے مسرط اور خوشی ہوتی ہے جو ان کے انتظامات ہیں وہ دیکھ کر اچھی اچھا احساس پیدا ہوتا ہے امید ہے کہ ہمارے بھی جو محلے اور علاقے ہیں وہ بھی اتنے ہی صاف اور اچھے ہوتے ہوں گے جس طرح کہ یہاں جو لوکل لوگ بستے ہیں سالو سے ان کے محلے ان کے گھر اور ان کے علاقے جتنے صاف اور صاف ستھرے اور اچھے ہوتے ہیں اور جس طرح وہ اپنے گھروں کے فرنٹ میں اور بیک میں وہ خوبصورت درخت لگاتے ہیں ہرے بھرے پودے لگاتے ہیں بڑے پھول لگاتے ہیں یہ زوگ ہمارا بھی ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام بھی ان درختوں سے محبت فرماتے تھے اور ان درختوں کا زیان اور نقصان آپ کو بھی پسن نہیں تھا بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی علاقے کو فتح بھی کروگے تو درختوں کو نقصان نہیں پہنچا ہوگے جو چند باتیں ہیں اس میں یہ چیز شابل ہے تو یہ احساس یہ فکر ہمارے اندر بھی ہوگا تو یہ درخت بھی جب پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا پتہ پتہ بھی میرا ذکر کرتا ہے یہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں پھر یہ درخت ہمارے لیے کتنے سود مند ہیں جو ہوا جو ہوا آلودہ ہوتی ہے ان آلودہ ہوا کو یہ درخت صاف کر کے ہمارے لیے ایک اچھا ماحول بناتے ہیں تو ان سب خدا کی نعمتوں کا قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے تو جتنے بھی آباب یہاں بستے ہیں کیا ان کے گھروں میں درخت ہیں اگر درخت نہیں ہے تو پودے ہیں آپ کا لان کیسا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے آپ اور ہمارے گھروں کی کتنی صفائی ہے اور ہمارے سامنے گلی کا حال کیا ہے اس کی صفائی کتنی ہے تاں کہ کوئی بھی گزرے وہاں سے تو اس کے دل میں اچھا خیال پیدا ہو کہ بھائی یہ اچھا بندہ ہے کتنے اچھے پھول لگا اگر رات کو ہم واک کر رہے تھے تو کچھ گھروں کے سامنے اچھے اچھے پھول لگے ہوئے تھے کسی نے پودے رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کر ہمیں اچھا احساس ہو رہا تھا تو ان فقیروں کو آپ دوستوں کو بھی دعوت ہے آپ کرتے ہوں گے مجھے پتا ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ہم اس کمی بیشی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں جو یہ دھرتی یہ زمین جو اللہ نے ہمیں بخش دی ہے اور کہا ہے کہ تم اس کے نائب ہو تم خلیفہ ہو اس نظام کو کھڑا کرو گے اور بناو گے اور اللہ نے فرمایا کہ جو اس زمین میں اس دھرتی میں اصلاح کرے گا اور بہتری لائے گا میں اس زمان میں اس کو عطا کروں گا میں اس کو توفیق بخشوں گا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے اس عمر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس میار پر اس کا سوٹی پر پورا اتارنے کی کوشش کریں تو درخت ہیں تو ان کو ساف رکھیں اگر لگا سکتے ہیں تو لگائیں پودے لگائیں اچھے اچھے پھول لگائیں تاکہ یہ چیزیں بھی خدا کے اس بہترین تخلیقات کا ایک بہترین منظر پیش کرتی ہیں اس حسن کو دیکھ کر ایمان میں تازگی آتی ہے خدا کی تخلیق پر اور یقین بڑھ جاتا ہے تو بہرحال بات سے بات ہو رہی تھی تو اللہ کا ذکر جب ہم دل سے کرتے ہیں تو اس ذکر کی جب دل سے کرتے ہیں تو اس کے اثرات پورے جسم پر مرتب ہوتے ہیں اور ہمارے رگ و پہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اثر پیدا ہوتا ہے اور انشاءاللہ جو ذکر قلوی کرے گا جو سالہ سال سے ہم بتا رہے ہیں اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے لے رکھا ہے انشاءاللہ میرے مرشد کامل کی یہ بشارت ہے جو ذکر قلوی کرے گا اس کو یہ بشارت میرے مرشد کامل نے دی ہے کہ وہ جب وفات کرے گا اس کے زبان پر ہوگا اللہ اللہ یہ میرے نبی نے بھی بشارت دی ہے کہ جو ذکر کرتا رہے گا مرتے وقت اس کے زبان پر اللہ کا نام ہوگا کل میں شہادت ہوگا یہ بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے ایسی سیکڑوں مثالیں سنی ہیں کہ بڑے پڑے لکھے سمجھدار لوگ جب ان کے وفات کا ٹائم آیا تو ان کو اپنی دنیاوی کام یاد آئے بھئی وہ حساب میرا یہ حساب وہ چیز اور کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کے زبان سے بدشد الفاظ نکلے لیکن ذکر والے کی وفات ہوئی ایک نہیں سیکڑوں مثالیں ہیں جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے زبان پر تھا اللہ اللہ اس کی ذکر کی برکت سے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی اللہ کا نام لیتے رہے تو ذکر کرنے والے پر یہ خدا کی طرف سے یہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کے ذکر اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات سرائط کر جاتا ہے اور اس کے دل کا حصہ بن جاتا ہے اور یہ دل اس طرح زندہ ہوتی ہے کہ ہرگز نمیرد آن کی دلش زندہ شد با عشق وہ دل کبھی بھی نہیں مرتی حضرت بفتیار کاکی کی طرف یہ ان کے سامنے یہ شعر پڑا گیا تھا کسی قوال نے پڑھاتا یہ سن کر آپ کو وجد آ گئی تھی کہ وہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر اللہ کی محبت آ چکی ہے وہ عشق کا اثر پیدا ہو چکا ہے وہ چنگاری روشن ہو چکی ہے وہ فرماتے کبھی بھی وہ نہیں مرتا وہ کبھی بھی نہیں مرتا سب دست بر جرید اے عالم دوام ما وہ ہمیشہ اس کو اللہ تعالی بقائیت سے نواز دیتا ہے وہ خدا کی وصف ہے وہ اپنے بندے کو بھی اس وصف میں سے کچھ حصہ عطا کرے تو یہ اس کا کمال ہے تو اللہ والوں کے نام آج تک زندہ ہیں حضرت کلمدر شہباز سیمن حضرت داتا گنج بش لاہوری رحمت اللہ تعالی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی حضرت غوث عاظم رحمت اللہ تعالی ان کے نام آج تک زندہ ہیں کتنے سو سال گزر گئے یہ اللہ نے ان کو عظمت بخشی ہے وہ بقا باللہ ہو گئے وہ بقائیت اللہ نے اپنی اس صفات میں سے ان کو وہ حصہ بخشا ہے کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے ہزاروں لاکھوں کرونوں امیر لوگ آئے انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوں گے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے اور بڑی جاگیریں بنائی ہوں گی خزانیں بھر دیئے ہوں گے لیکن آج ان کا نام کسی کو معلوم نہیں ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا کی اس وصف سے آپ کو بھی حصہ ملے تو صبح بھی اللہ کے ذکر میں گزاریں اور شام بھی اللہ تعالی کے ذکر میں گزاریں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان اپنے دل میں رکھیں کیونکہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں اگر بدگمان انہی کرنی ہے تو اپنے نفس کے بارے میں کریں کہ بھئی میرا نفس بڑا سرکش ہے اس کو جب بھی موقع ملے گا ظاہری طور پر وہ ظاہری طور پر تو ہم وہ کہتے ہیں وہ شکل میں تو موسیٰ جیسے نظر آتے ہیں لیکن اندر جو ہمارا ہے وہ ابلیس ہے تو وہ ہمیں ضرور دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دیتا رہتا ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اس کو ٹٹوڑنا چاہیے اور لوگوں کے بارے میں سوچنا کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے یہ اہل دل اہل ذکر کا کام ہی نہیں ہے اچھا گمان رکھیں کلمہ خیر کہیں اچھا کلمہ کہیں اور اس طرح کی نفرتیں پالنا یہ تو پہاڑ اٹھانا ہے اپنے سر پر وہ کسی کے بارے میں اگر نفرت بوز اور کینہ رکھا جائے حضرت مرزہ مظہر جان جان نقشبندی رحمت اللہ تعالی ہمارے مشاہر کے پیر ہیں ان کا مزار دیلی میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین کو کہا وہ نصیت کرتے ہوئے جس کسی کے دل میں کسی کے بارے میں رتی کے برابر بے بغض اور کینہ ہے تو اس کی بیعت ختم ہے آپ کے محبت کنے والے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ رتی کے برابر بھی کسی کے دل میں بغض اور کینہ ہے کسی کے بارے میں اس کی بیعت ختم ہے تو وہ لوگ حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے آپ نے فرمایا اگر ہے اس طرح تو پہلے اپنے بغض اور کینے کو دل سے نکالے پھر دوبارہ بیعت کریں کیونکہ ان کی بیعت ہے ہی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سلسلے سے وابستہ ہیں ہم متعلق ہیں ہم صوبت میں ہیں اپنے فرمایا اس کی بیعت ہی نہیں وہ فیض سے محروم ہے تو لوگوں کی دل میں یہ احساس پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اپنے دل کو ٹٹولا اور اپنے آپ کو چیک کیا اور پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور کتنے بہت سارے لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ خرابی تو ہمارے اندر موجود تھی آپ نے فرما بیعت نہیں ہے پہلے دل کو دل سے بغض نکالو پھر دوبارہ بیعت کرو پھر نیسرے سے شروع کرو سالہا کر دی نماز و روزرہ سالہا کر دی نماز و روزرہ نور آنسوں میں صلات و توک جا سالوں سال نمازیں پڑی ہیں میرے بھائی نمازیں پڑ پڑ کے گھٹنے گھس گئے اور ہمارے پیشانیوں میں نشان پڑ گئے ناغ میں نشان پڑ گئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا نمازی ہے لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں بتاؤ تو سی اتنی نمازوں کا وہ نور کہاں ہے وہ تو نظری نہیں آرہا ہے نہ زبان پر نظر آرہا ہے وہ نور گفتگو جب ہوتی ہے اس میں کوئی پیار ہو کوئی نرمی ہو نہ آنکھوں میں وہ نور نظر آتا ہے نہ وہ پیشانی میں نور نظر آتا ہے وہ نمازوں کا نور کہاں چلا گیا تو دوستو اس لیے اپنے اندر کو ٹھیک کرو اپنے باطن کو ٹھیک کرو اپنے قلب کو ٹھیک کرو اور یہاں بھی آپ رہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں مصبت اپنا کردار ادا کریں لوگ کچھ بھی کہیں آپ محمدی ہیں آپ میرے نبی کے امتی ہیں آپ صدیقی نقشبندی غفاری بخشی سلسلہ سے وابستہ ہیں ان کی تعریف توصیف اور تنقید سے بالاتر ہو کر اپنا مصبت کام کرتے چلے جائیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور لوگ اگر وہ جواب محبت نبی کریں تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے بھی دعائے خیر کی تھی جنہوں نے تکلیفیں اور عذیتیں دیتیں تو اس ذکر کی دعوت ہے یہاں دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل کا ذکر آپ میں جاری رہنا چاہیے اللہ 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 یہ زبانی ذکر نہیں ہے یہ کل بھی ہے یہ توجہ اور خیال سے ہوگا کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں سوئے جاگے ہر وقت دل کا توجہ رہے اللہ 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 یہ جو عزت ہمیں ملتی ہے یہ پیار ملتا ہے یہ ہمارے مشاہ کی برکت ہے میرے اندر تو کوئی حیثیت اور صلاحیت ہے ہی نہیں اور زبان سے کہنے کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ رومی صاحب ویان فرماتے ہیں کہ وہ ایک اللہ والا تھا کسی جنگل میں گزرا جنگل سے گزرا تو اس کو ایک گدہ نظر آیا ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے آج بخشل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی مزار فقیر پر میں ہے کبھی آئیں گے آپ وہ نظر آئے گی بڑے شاندار مبلغ اور بڑے پیارے اور بہترین خطیب سوڈر کے قوم کے تھے تو یہ اکثر یہ چیز ہم نے بھی پڑھی ہے مسنوی میں اور ان کے زبانی تو وہ اللہ والا گزرا اس گدے کو کسی خوب استعمال کیا تھا بوجھ رکھ کر اس پر ڈھویا تھا تو اس کے پشت پر نشان پڑ گئے تھے تو اس میں زخم ہو گئے تھے تو وہ بجارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا تو اس نے ہانگ کر اس کو جنگل میں بھگا دیا کہ اب تو یہ کام نہیں کرتا تو اس کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے جانوروں پر بھی رحم کرو میرے آقا و مولاد رسول اللہ سمجھو رعوف الرحیم ہیں وہ جانوروں پر بھی مہربان تھے کسی چڑیا کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کبوتر کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ اور ہم بحیثیت مسلمان اتنے کٹھور اور سخت دل کیوں ہو گئے تو جانوروں پر بھی رحم کرو ان کو بھی تکلیف میں مت دیکھو اگر تکلیف میں ہے تو وہ اس گدے کو جب دیکھا تو اس کے پشت میں زخم تھے اور کوئے اس کے زخم میں چونچے مار رہے تھے تو خون رس رہا تھا تو رومی صاحب فرماتے ہیں درویش وہاں کھڑا ہو گیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کو بڑا دکھ ہوا تو اس کے پاس کوئی شیر کی کھال تھی کہیں سے کسی نے دی ہوگی تو انہوں نے اس گدے کے اوپر شیر کی کھال دالتا اب گدے کے اوپر شیر کی کھال آ گئی تو وہ دور سے گدہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ شیر نظر آ رہا تھا اب جو بھی جانور اس کو دیکھے وہ بھاگ جائے پرندے بھی اس کے قریب نہ آئے گدہ بڑا حیران ہوا سارا دن مجھے تو سب لوگ مارتے پیٹتے تھے بھاگا بھاگاتے تھے اب تو سب مجھ سے ڈر رہے ہیں یہ کیا ہوا تو وہ بڑے مزے سے وہ گھاس چل رہا ہے جنگل میں پھر رہا ہے کھا کھا کر وہ موٹا ہو گیا اس کے زخم بھی بھر گیا اس کا پیٹ بھی بھر گیا وہ کھال اس پر موجود تھی یہ فقیروں ہمارے لئے ایک نصیت ہے وہ جب اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ تندرست ہو گیا تو گدے کی وہ پرانی عادت جو تھی وہ لوٹ کر آ گئے وہ گدے کا پیٹ بھرتا ہے وہ دلتیاں چھوڑتا ہے تو اس نے وہ دلتیاں جھاڑنا شروع کی دلتیاں جھاڑی تو وہ کھال نیچے گر گئے اندر سے بڑا موٹا تازہ صحت مند جو وہ کھا کھا کر وہ فربہ ہو گیا تھا وہ ظاہر ہو گیا کسی بھیڑیے نے دیکھا اس نے واہ واہ یہ تو بڑا شاندار شکار ہے میرا تو مزا موجے ہو گئی کسی شیر نے دیکھا کسی چیتے نے دیکھا کسی اور جانور نے دیکھا اس پر حملہ کیا اس کو کھا کر حضم کر دیا اگر وہ کھال اپنے پشت پر رہنے دیتا تو حفاظت میرا تھا تو بھئی یہ اللہ والوں نے بھی اپنے وہ طریقت اور نسبت کی وہ جو ہم پر ڈال دی ہے کرم نوازی اور مہربانی سے ایک اپنا ایک چڑھا دیا ہے جسم پر ایک رنگ تو اس کی قدر کرو اگر دلتیاں جاڑیں گے اور اس کی ناقدری کریں گے تو پھر ہم بھی بھیڑیوں کا اور کسی درندوں کا شکار بن سکتے ہیں تو شکر کرو اور اللہ کا ہر حال میں شکر کرو تو انشاءاللہ ہر مسئبت اور ہر ظلم اور ظالم سے آپ اور ہم محفوظ رہیں گے اور مراقبہ ضروری ہے روزانہ بلا ناغہ جب بھی موقع ملے مراقبہ کریں وہ جو فقیر ہیں اپنے پیغام ترورام کو بہتر بنائیں جو معمولات ہیں ان کو بہتر کریں نوجوان ماشاءاللہ بڑے فعال اور باہمت ہیں وہ اپنے ذمہ داریوں کو بہترین خوبی پوری کریں اور ان نوجوانوں سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ تعلیم بہترین طریقے سے حاصل کریں گے اور تعلیم کے لیے تن من دھن لگا کر دکھائیں گے اور نمائع طریقے سے اپنی کمیونٹی میں ایک مثال قائم کریں گے کہ آپ کالیج تک پہنچیں تو یونیسٹی تک جائیں آپ نے ماسٹرز کیا ہے تو ڈاکٹریٹ کا سوچیں اور ساتھ میں اپنا کام بھی کریں اور علاہ تعلیم حاصل کر کے اس محاشرے میں ایک مصبت کردار ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے ذمہ داریوں کو پورا کر کے دکھائیں تاں کہ لوگ کل آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمان یہ محمد ہی جا رہا ہے جس نے یہ خدمت کا کام سر انجام دیا ہے اور جس نے اپنے ملک اور قوم اور اس کمیونٹی اور یہاں کے لوگوں کی بہترین نمائندگی کی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند کیا ہے بغیر اس فرق کے کہ ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے اور مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے بغیر کسی فرق کے ہر ظالم کو للکارہ ہے اور مظلوم کی مدد کی ہے تو ظالم کو للکارنا اور مظلوم کی مدد کرنا اس کے لئے سب سے بڑا ہتھیار آپ کا علم ہے یہ ڈنڈے یا کلہاری کا کام نہیں ہے یہ علم کا زمانہ ہے یہ ذکاوت ذہانت اور فہم اور اکل اور دانش کا زمانہ ہے تو آپ نے اپنے اکل کو استعمال کرنا ہے علم کو استعمال کرنا ہے تو ہم نوجوانوں سے یہ ہمیں توقع ہے انشاءاللہ آپ بہترین کردار ادا کریں گے اور آپ سب بڑوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیں پہلے بھی گزارش کی گئی ہے ان کو ٹائم دیں اور صرف پیسے بنانے کی چکر میں اور دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کے بجائے کچھ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں وعدہ لیا گیا تھا کہ دنر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کریں گے پہلے بھی کہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے وہ باپ اگر تھوڑا تھوڑی سی بات بھی بچہ بولے تو ہماری معاشرے میں فوراً یادت ہوتی ہے باپ کہے گا یعنی خاموش ہو جاؤ اس کو بولنے دو اس کی بات سنو اس کی حسنہ افسائی کرو تاکھ اس کا دل بڑا ہو کسی کے سامنے بھی وہ کسی منسٹر کے سامنے کسی پرائم منسٹر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو کوئی تکلیف اور ڈککت نہ ہو یہ آپ نے ان میں یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے اور ہم عالم مولوی اور پیر فقیر تو سمجھتے ہیں کہ بھئے ہم سے تو کوئی سوالی نہ پوچھے ہم تو سب سے بالاتر ہیں ہم تو سرکار ہیں ہمیں بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے ان بچوں کو شفقت دینی چاہیے ان کا حوصلہ بڑھا نہ چاہیے ماں باپ کا کردار بہت زیادہ ہے اور ماں بیوی کا باہمی اعتماد بہت ضروری ہے اگر وہ آپس میں لڑائی جگڑا کرتے ہیں تو خدا کے لئے میں ہاتھ باندھ کر عرص کرتا ہوں کہ ماں بیوی آپس میں لڑائی جگڑا ختم کریں محبت اور پیار سے رہیں میرے نبی نے فرمایا فخر سے اے میرے دوستوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ پورے عرب میں میں وہ شخص ہوں جو اپنے بیویوں سے بہترین سلوک کرتا ہوں یہ میرے نبی نے کہا تھا میں وہ شخص ہوں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آتا ہوں ان کی ترش باتوں کو بھی میں نظر انداز کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی جس سے آج ہم بھاگتے ہیں گھر میں آتے تھے تو اپنی زوجہ مطرمہ کو بوسا دیتے تھے گھر سے رخصت ہوتے تھے نکلتے تھے تو اپنی زوجہ مطرمہ کو بوزہ دے کر پھر باہر جاتے تھے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے یہ تو مغرب کا کام ہے اس کا کام ہے کس نے آپ کو یہ بتایا ہے بھائی کہاں کہاں پر ہم گرے پڑے ہوئے ہیں جب پیار بانٹیں گے نہیں تو پیار بڑھے گا کیسے علم اور پیار دونوں ایسی چیزیں ہیں جتنا ان کو بانٹو گے اتنا یہ پیار بڑھے گا اتنا علم بڑھے گا آپ کا تو یہ میابیوی اپنے فتنے فساج لڑائی جگڑے آج کے بعد سب ختم کریں اور اعتماد کی فضاء قائم کریں اور نرمی سے گفتگو کریں اور یہ دو کان دیئے ہیں بولنا کم کر دیں میں گزارش کرتا ہوں یہ بھی ہاتھ بان کر کے عرض کرتا ہوں میری طرح مت زیادہ بولیں مجھے شرم آ رہی ہے بولنا کم کر دیں دو کان دیئے اللہ نے زبان ایک دیئے تو سنے زیادہ بلہ سخت سست بھی کہے تو مسکراتے رہیں انشاءاللہ وہ ایسا ماحول گھر کا بن جائے گا کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہو جائے گا ساری خرابیاں فتن فساد جو جڑ ہے وہ میع بیوی کا فساد اور باہمی بد اعتمادی ہے تو انشاءاللہ کم از کم تین چار باتیں میں نے عرض کی تھی شروع میں ایک بات عرض کی تھی وہ آپ نے یاد کی ہوگی کہ بولنے کی حوالے سے کہ بھئی بولنا جو ہے وہ کتنا کٹھن ہے پھر میں نے عرض کی تھی صفائی کے حوالے سے بات کی پھر میں نے علم کے حوالے سے بات کی پھر میں اپنے میع بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات کی پھر میں نے اپنے بچوں کے حوالے سے بات کی کہ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے تو ان کو اعتماد دیں ان کو آگے بڑھائیں جب یہاں تو آپ سب کرتے ہوں گے اسکول میں جائیں استادوں سے ملیں ان کے ٹیچرز سے بچوں کے بارے پوچھیں کہ کیسے ہمارے بچے تو انشاءاللہ یہ بچوں کا اعتماد بڑھے گا اور مسجد میں بھی آئیں تو ان کو اپنے ہاتھ سے لے کر آئیں جائیں تو بھی ان کو کھیلنے بھی دیں ان کو بھاگنے بھی دیں ان کو فٹبال بھی کھیلنے دیں کرکٹ جانتے ہیں تو کرکٹ کھیلنے دیں جو بھی ان کو اچھا کھیل لگے تو ان کا حوصلہ بڑھائیں صحت مند جسم ضروری ہے بہت ضروری ہے وہ صحت مند جسم کسرت سے ہوتا ہے مینت اور ورزش سے ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے کمیونٹی کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی نوجوانوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کولیسٹر لیول بھرا ہوا ہے بھئی آپ کی تو عمری نہیں ہے کیسے ہوا یہ تو کھانا کم کھائیں بولیں کم اور اللہ کا ذکر زیادہ کریں اور آپ کو دعوت ہے اس مبارک درگاہ اللہ با شریف کنڈیاروں میں ہوگا جلدی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا تو ضرور آئیے گا تو وہاں مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اور انشاءاللہ ایک دوسرے سے ملیں گے باتیں کریں گے ملاقات ہوگی آپ دعوتیں ضرور آئیے گا اور مسجد کو اللہ تعالی آباد اور شاد رکھے جو انتظامیہ ہے جو مفتی صاحب جو عالم صاحب یہاں خدمت سر انجامتے رہے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر عظیم اتا فرمائے سالوں سے یہاں آنا ہوتا ہے دل گفتگو تقیر کرنے کے لئے نہیں چاہتا دیکھیں وہ بٹھایا جاتا ہے وہ بولنا پڑتا ہے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا اللہ تعالی آپ سب کو جزاکم اللہ خیر دے سگریٹ نوشی بیڑی یا شراب نوشی الکول جو بھی استعمال کرتا ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں یہ میرے نبی نے ان چیزوں سے ممانعت فرمائی ہے اور اچھی اور بہتری نقضہ استعمال کریں جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر that was a beautiful heartfelt speech با او قبلہ قابہ حضور قبلہ محبوب سجن سا i could request you all to stand up and inshallah عزان of مغرب will be in a few minutes مصافحہ will be after مغرب inshallah we're gonna perform صلاة والسلام مصطفى جان رحمت پہلا خوصلا شمع بز میں ادایت پہلا خوصلا جس سحانی گئی چنکہ تہے پاکہ چاند اس دل اپرو جس سات پہلا خوصلا مصطفى جان رحمت پہلا خوصلا شمع بز میں ادایت پہلا خوصلا گئی ضد آپ جس عیس رب اور پرو رب کی رحمت پیلا کو سلام شہر بزنے ہدایت پیلا کو سلام پتلی پتلی گھولے پتس کی پتیاں لبوں کی نزاقت پیلا کو سلام مستخاب چاہ میرے رحمت پیلا کو سلام سجل سائیم کوم آلا سلام مت رکھے میرے مرشد کونوں لاسلا مت رکھے سوڑے سائی کی عظمت بلا خو سلام مصطفی جانِ رحمت بلا خو سلام اسلام اے سبد بمبد کے مقیم اور اسلام اے رحمت للعالمین یا الہی صدقائے آلے رسول یہ سامنے آجنا سلسانا موسیقا 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 امین